شاہین کینگروز کے چنگل میں پھنس گئے آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی پہلی ایننگز میں 315 رنز پر ہمت ہار گئے یونس خان 175 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے آسٹریلیا نے پاکستان کو فالو آن نہیں کرایا دوسری ایننگز میں بیٹنگ شروع سپریم کورٹ میں پاناما کیس کی سماعت کچھ دیر بعد شروع ہوگی عمران خان کہتے ہیں پوری کابینہ شریف خاندان کو بچانے میں لگی ہے جھوٹ بول بول کر موٹو گینک کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی اصل پتہ آج کھیلیں گے ترکی میں پاکستانیوں کو اغوا کرنے والے گرفتار جرائم پیش آفغانوں کی فٹیج اور تصاویی 92 نیوز نے حاصل کر لی جسمانی تشدد اور جنسی زیادتی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ملزمان کو 25 سے 45 سال قید ہو سکتی ہے ننی تیبہ پر تشدد کا معاملہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت آج ہوگی چیز جسنس کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا بچی کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چل سکا تیبہ کو والدین کراچی لے گئے خوبی کا دعویٰ لاہور سے مدینہ منور آجانے والی پی آئیے کی پرواز پی کے فور سیون سیکس گھنٹوں تاخیر کا شکار مسافر پریشان پی آئیے حکام پر کہنا ہے کہ تقنیقی خرابی ہے فلائٹس دس بجے روانہ ہوں گی کراچی میں سردھوائے آج بارش ہونے کا امکان فیصل آباد اور پندادن خان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رنجیم گلیات میں برباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ماروخ بھارتی ادھاکار عوم پوری 66 برس کی عمر میں چل بسے انتقال ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا عوم پوری نے والی ووڈ سمیت کئی ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کیا دو بڑی طاقتوں میں کشیدگی کے بعدل گہرے ہو گئے امریکی خوفیائی داروں اور وزیر خارجہ جان کیری نے صدافتی انتقابات میں روسی مداخلت کی تصدیق کر دی ہیکنگ سے متعلق ریپورٹ سینٹ کی آرمٹ سرویسیز کمیٹی کو پیش کر دی گئی سائبر حملے امریکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل کے حق میں قرارداد منظور قرارداد میں اسرائیل کے خلاف سلامتی کانسل کی قرارداد کی مضمت اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں قرارداد بیٹو نہ کرنے پر اوباما انتظامیہ پر بھی تنقید امریکہ کی وسطی مغربی ریاستے بدستور شدید برپاری کی لپیٹ میں ریاست اوہائیو اور کینساس میں ڈیرھ سو سے زائد سکولز بند بے گھر افراد کو موسم کی شدت کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا اور خوفناک فلموں کے شائقین کے لیے خوش خبری ہالی وڈ فلم ڈونٹ نوک ٹوائس کا پہلا ٹیزر جاری فلم اکتس مارچ کو برطانوی سینما گھروں کا رخ کرے گی